مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ انتیس شوال چودہ سو چوالیس حجر بمطابق انیس مایل دوہزار تیس بعنوان خشیت الہی خطیب فضیلت الشیخ خالد بن سلیمان مہنم ترجمہ با آوات عطاء اللہ بن عبد المجید یقینا تمام طریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے عامال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور قطع رحمی سے بچو بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے اللہ کے بندوں رشت و بھلائی کی راہ ہدایت و راستی اور پوری کی پوری خیر کتاب عزیز قرآن مجید کے نور کی پیروی میں ہے یہ وہ کتاب ہے کہ نہ تو اس کے آگے سے باطل پھٹکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے وہ اس اللہ کی جانب سے ناصل کردہ ہے جو بڑی حکمتوں والا ہر قسم کی تعریفوں والا ہے اور ہمارے پروردگار نے اس کتاب میں اپنے محبوب مکرب محترم و مکرم اور پرہیزگار بندوں کی خاص خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی سے ہمیں آگاہ کیا ہے جو اہل ایمان کا جذوے لازم بھی ہے بلکہ وہ تو علم و ایمان کا خلاصہ ہے ایمان پر حجت و برہان ہے اور رتبہ احسان تک پہنچنے کا زینہ و معراج ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور ہم نے موسیٰ اور حارون کو حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب دی اور وہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے روشنی تھی اور نصیحت کا ذریعہ تھی مسلمانوں خشیتِ الہی سے مراد تعظیمِ الہی اور معرفتِ الہی پر مبنی اللہ تعالی کا خوف اور ڈر ہے اور اللہ عز و جل کے اسمائے حسنہ اور بلند و بالا صفات کا علم رکھنے والے لوگ اسی خشیت کے حامل ہوتے ہیں نیز اللہ سبحانہ وتعالی کے کمالِ حکمت پر مبنی ان احکام و افعال کا علم رکھنے والے بھی اسی خشیت سے سرفراز ہوتے ہیں جن پر وہ حمد و ثنہ اور تعریف و توصیف کا مستحق ہے اور غیب میں خشیتِ الہی سے مراد بندے کا اپنے پروردگار سے اس وقت ڈرنا جب وہ لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو جہاں سوائے پروردگار کے اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو اسی کا نام درحقیقت خشیت ہے یہی وہ خشیتِ کاملہ ہے جس سے بہرابار لوگوں کی مدو شتائش کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں اور انسان جس قدر زیادہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرتا ہے اسی قدر اسے خشیتِ الہی زیادہ حاصل ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ احسان کے درجے اور مقام تک رسائی حاصل کر لیتا ہے پھر یوں عبادت کرتا ہے جیسے وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہو پھر اسی خوش نصیب کے لیے جنت قریب کر دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ بخششِ الہی سے صرف رازی کا ایسا وعدہ بھی کیا گیا ہے جس میں احد شکنی قطعن نہیں ہوگی جیسا کہ اس ذات نے فرمایا ہے جس سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ارشادِ باری تعالی ہے اور جنت پر ہیزگاروں کے بلکل قریب کر دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس سخت سے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا اس سے کیے گئے اہد و پمان کی حفاظت کرنے والا تھا اور مزید ایک جگہ ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا عجر و ثواب ہے اللہ کے بندوں خشیتِ الہی رکھنے والے ہی در حقیقت انزارِ الہی اور تخویفِ الہی سے مستفید ہوتے ہیں کیونکہ ان کی خشیت ریاکاری سے بلکل پاک حقیقت پر مبنی ہوتی ہے ارشادِ باری تعالی ہے رکھنے والوں کے لیے روزِ قیامت ایک عظیم وعدہ کیا گیا ہے جس دن لوگ رب العالمین کے رو برو کھڑوے ہوں گے جو جنت میں داخل ہونے سے پہلے روزِ قیامت کے مواقف و مناظر میں وقوب ادیر ہوگا جس کی خوشخبری دیتے ہوئے امام المتقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جسے کسی بعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بولایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اسے امام بخاری و مسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نکل کیا ہے مسلمانوں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں خشیتِ الہی لازم و ملزوم دو قسموں پر مشتمل ہے نمبر ایک بندہ کسی گناہ کا ارتکاب کر کے یا کسی فرض کو ضائع کر کے اس پر اپنے پروردگار کی جانب سے ملنے والی سزار سے ڈرے اس خوف و خشیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حدودِ الہیہ کی پاسداری کرتا ہے گناہوں کے ارتکاب اور ان کے اسباب سے بچتا ہے جیسا کہ جلیل القدر تابع امام سعید بن جبیر رضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خشیت یہ ہے کہ تو اللہ تعالی سے یوں ڈرے کہ تیرے اور تیرے گناہوں کے درمیان خشیتِ الہی حائل ہو جائے چنانچہ جو شخص عذابِ الہی سے بچنے اور عقابِ الہی کے خوف سے اپنے نفس کو سختی سے روک لے تو وہی شخص بن دیکھے اللہ تعالی سے خوف کھانے والا ہے اسی طرح وہ شخص جو گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے توبہ تائب ہو جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لیتا ہے کہ حامل لوگ اختیار کرتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا اور بندے کے لیے سب سے نفع مند سبب تنہائیوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کی نگرانی و نگے بانی کا احساس اپنے دلوں اور شعور و وجدان میں رکھنا ہے اور اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سینوں کے بھیدوں اور رازوں کو جاننے والا ہے پوری کوشش کے ساتھ اس احساس و شعور پر اپنی نفس کی تربیت کرنا ہے جیسا کہ سرچشمہ ہدایت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے ساتھ خلوت نشینی اختیار کرو تو میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور اپنے نفس پر قابو پا کر اسے اللہ تعالی کی نگے بانی کا احساس دلانا ظاہری حرکات و سکنات میں اس کی حفاظت کا سبب بن جاتا ہے جو شخص اپنی تنہائی میں اللہ تعالی کی نگرانی کا احساس قائم رکھتا ہے تو اس کے آزائے جسم بھی محفوظ و معمون ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی جلوت و خلوت میں اس کی حرکات و سکنات کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اسے اپنی حدوں کی پاسداری کرنے کی توفیق اتا فرما دیتا ہے نمبر دو خشیتِ الہی کے حصول کے سرائے میں سے اللہ سبحانہ وتعالی کے اسمائی حسنہ اور صفاتِ علیہ کے معانی پر غور و فکر کر کے اس کی عبادت کو بجالانا بھی ہے بالخصوص وہ صفاتِ الہیہ جن کا تعلق علم و معرفت احاطہ و حصار اور نگے بانی و نگرانی سے ہے اور وہ ذات و غیبوں کو جاننے والی ہے اس لیے بندے کا اسے جہری پکارنا سرری پکارنا دونوں برابر ہیں ارشادِ باری تعالی ہے وہ غائب و حاضر کا علم رکھنے والا سب سے بڑا سب سے عالی شان والا ہے تم میں سے کوئی چاہے اپنی بات چھپائے یا چاہے اسے ظاہر کرے اور چاہے کوئی رات کی تاریخ میں چھپ کر کچھ کرے یا دن کی روشنی میں کرے اس کے نصیق سب برابر ہے اور اللہ تعالی کی قوت و قدرت بادشاہت غلبے سے متعلقہ نشانیوں کو ذہن نشین رکھنا آنکھ کی نظر اور دل کو ان کونی اور شریع دلائل و نشانیوں میں مصروف رکھنا جو نافرمانوں اور مجرموں سے انتقام اس کے دردناک عذاب سخت پکڑ شدید گریفت اور عذاب سے متعلقہ ہیں اور حدودِ الہیہ کے اپھلانگنے والوں کے لیے جزا و سزا سے متعلقہ نصوص میں غور و فکر کرنا جو انعظیم صفاتِ الہیہ اور عدل و حکمت پر مبنی افعالِ ربانیہ میں غور و فکر کرے گا تو اسے ایسی خشیتِ الہی نصیب ہوگی جو اسے قبیرہ گناہوں سے روکے گی صغیرہ گناہوں پر اسرار سے بچانے کا موجب بنے گی شریع احکام و عوامر کی پابندی پر اسے اُبھارے گی نمبر تین خشیتِ الہی کا ایک اور درجہ یہ ہے کہ بندہ رب کے حضور اپنی اطاعت و الہی والے آمال کی عدمِ قبولیت سے بھی ڈرے اور اس خوف و خشیت کے کچھ مظاہر ہیں جن کا اظہار اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار دوستوں کے حالات سے ہوتا ہے جن کے بارے میں رب دو جہان نے خبر دی ہے سچے اور امانتدار پر مبلغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمار رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں یعنی جن لوگوں کے یہ اوصاف ہیں وہ نیک عامال میں سبطت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجالا کر تقرب الہی حاصل کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ عزوجل کی طرف سے پہلے ہی سعادت مندی لکھی جا چکی ہے جو ایمان و تصدیق اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے باوجود اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کا یہ عمل انہیں اللہ کے عذاب سے نجات نہ دلا سکے جلیل القدر صحابی امت کے بڑے عالم ترجمان قرآن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ارشادِ باری تعالیٰ ہے اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اس کا معنی بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے مال میں سے خرش کرتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کے باوجود اس کا دل اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے سے ڈر رہا ہوتا ہے اور جلیل القدر طابعی حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے نیک و صالح عمال انجام دیئے اور ان میں خوب پہنت و ریاضت کی اس کے باوجود انہیں یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں ان کے عمال رد نہ کر دیے جائیں اور مزید فرماتے ہیں کہ ایک مومن بخوبی عمال انجام دینے کے ساتھ ان کی قبولیت کے تعلق سے خائف رہتا ہے جبکہ منافق شخص برے عمال انجام دے کر بھی ان کی عاقبت و انجام سے بے خوف رہتا ہے کیونکہ ایک مومن جب اپنے رب کی اطاعت بجال آتا ہے تو اسے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ وہ یہ عمل اپنے رب کی مراد و مقصود کے مطابق اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق اور عجر و ثواب کی امید سے انجام دے رہا ہے یا نہیں اسے عمل سالح کی قبولیت والی شرطوں کو پورا کرنے میں کوتاہی کا اندیشہ لگا رہتا ہے چنانچہ اطاعت الہی والے عمال کرتے وقت اس کے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ یہ محض اللہ تعالی کا فضل و احسان ہے کہ جس نے اسے اس عمل کی توفیق بخشی ہے اور اس کی طرف رہنمائی کی ہے بگرنا وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا گناہوں سے بچنے اور نیکی کے کام کرنے کی طاقت و قوت اسے اس کے پروردگار کی طرف سے ہی ملتی ہے اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے چنانچہ اسے اللہ کے فضل و کرم اور اپنے رب کے بارے حسن زن کی وجہ سے اس عمل پر عجر و سواب کی امید رہتی ہے اور اپنے عمل کے تعلق سے بدغمانی کی وجہ سے اس کے رد کیے جانے کا خوف بھی رہتا ہے یہی دراصل حقیقی مومن ہے نہ ہی اطاعت و بندگی اس کو دھوکے میں ڈالتی ہے اور نہ ہی وہ اپنے کسی عمل کے متعلق خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے بارے میں اللہ تعالی کے مکرو تدبیر سے بے خوف و خطر رہتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اللہ کی چال سے تو خسارہ اٹھانے والے ہی اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں اس لئے جلیل و قدر مخضرم تابعی مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے عالم ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کی خشیت و خوف اس کے دل میں موجزن رہے اور آدمی کے جاہنے ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عمل کے تعلق سے خوش فہمی کا شکار رہے اللہ مجھے اور آپ سب کو کتابِ ہدایت اور اپنے نبی کی سنت کے ذریعے فائدہ پہنچائے یہیں پہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ سب کیلئے اللہ تعالی سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں تمام قسم کی تعریف اللہ عزوجل کے لئے ہے جو اپنا ذکر کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا اور نہ ہی امید رکھنے والوں کو مایوس کرتا ہے اور میں درود و سلام بھیجتا ہوں اس کے بندے اور رسول ہمارے سردار اور پیشوا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والے خوف کھانے والے اور سب سے زیادہ اس کے اطاعت و گزار تھے حمد و سلات کے بعد اللہ عزوجل کی حکمت و مسلحت کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو کچھ ایسی حرام کردہ خواہشات کے ذریعے آزمائے جن سے وہ قریب ہوتا ہے اور ان کا ارتکاب کرنے کے اسباب و محرکات بھی موجود ہوتے ہیں تاکہ حقیقی معنوں میں رب سے ڈرنے والے کی تمیز ہو سکے اور وہ اپنے رب کے اعزاز و اکرام اور اس عجر و ثواب سے سرفراز ہو سکے جو اس نے ڈرنے والوں کے لئے تیار کر رکھا ہے ارشاد باری تعالی ہے اے اہل ایمان اللہ تمہیں کچھ شکار کے جانوروں کے ذریعے آزمائے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ پائیں گے تاکہ اللہ جان لے کون اس سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے پس جو کوئی اس حکم کے بعد حد سے تجاوز کرے گا اس کے لئے دردناک آساب ہے اور یہ واقعہ عمرہ حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ اکرام حالت احرام میں تھے تو شکار کے جانور ان کے آس پاس اتنی کسیر تعداد میں منڈلانے لگے کہ جن کا شکار کرنا ان کے لئے اس قدر آسان ہو گیا کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا چھوٹے جانور ہاتھ سے اور بڑے جانور نیزے کی ضرب کے ذریعے بہ آسانی شکار کیے جا سکتے تھے لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اس کام پر امادہ نہیں ہوئے جس کے اسباب تک میسر تھے اور اس کے لئے ان کے دل بھی خوب للچا رہے تھے لیکن اس حالت میں اس کا ارتکاب کرنا ان پر حرام تھا اسی طرح اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ جب حرام کردہ چیزوں کو ان سے قریب کر کے انہیں آزمایا جائے تو صبر و احتساب سے کام لیں اور یقین رکھیں کہ تقوی شعار اور پرہیزگار لوگوں کا انجام ہی بہتر ہوتا ہے اے اللہ ہم تجھ سے تیرے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں جلوت و خلوت میں اپنی خشیت عطا فرما جو ہمیں تیری معاصیت سے روکے اور تیری اطاعت کی طرف راغب کرے اور ہمیں مزید تیری تعظیم کرنے والا بنا دے مسلمانوں ہماری تابندہ و درخشندہ شریعت اسلامیہ اتحاد و اتفاق کی طرف دعوی دیتی ہے اور ہر طرح کے اختلافات و تفرقہ بازی سے روکتی ہے ارشاد باری تعالی ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدہ جدہ نہ ہو جاؤ ہمارا یہ مبارک ملک اسلامی وحدت صفبندی اور اتحاد و یگانگت کے لیے کوشہ ہے حال ہی میں اس مبارک ملک میں تمام مسلمان قائدین کا اجتماع ہوا جو اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ہمارا یہ ملک وحدت اسلامی کے عمل کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے پور عزم ہے اللہ عزیز وجل ہمارے حکمرانوں کو اس کار خیر پر بہترین بدل عطا فرمائے اس اجتماع کو سمر آور اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور اس کے ذریعے ملکوں اور بندوں کی مسئلے حدوں کو پورا فرمائے بے شک وہ سخی اور فیاد ہے اللہ کے بندوں یقیناً اس جمعہ کے دن سب سے افضل عمل جس کے ذریعے تم اپنے رب کی خشنودی اور تقرب حاصل کر سکتے ہو وہ تمہارے نبی متقیوں کے سردار رسولوں کے قائد اور آدم کی اولاد کے سرداج پر کسرت سے درود و سلام بھیجنا ہے اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی امام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا بابرکت درود جس کے ذریعے تو ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے ہمارے درجات کو بلند فرمائے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے حزن و ملال کو دور کر دے اے اللہ تو ہمارے نبی کے بعد اس امت کے افضلترین حسنیاں ابو بکر و عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان سب سے راضی ہو جا عزت و شرف والے آل بیت سے راضی ہو جا فضل و مرتبت والے صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اور احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں سے راضی ہو جا اے قابل تعریف ذات اے مومنوں کے دوست اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما شرق اور مشرقوں کو زلط و پستی سے دوچار فرما اپنے اور دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے دین کے قلعے کی حفاظت فرما اپنے مومن بندوں کی نسرت فرما اے اللہ تو ہمارے اس ملک اور تمام اسلامی ممالک کو امن و سلامتی اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اے رحم کرنے والی ذات اے اللہ تو اپنے کمزور بندوں کی مدد فرما ان کی نسرت و تعیید فرما اے اللہ تو بیت المقدس اور اس کے آس پاس کی جگہوں کو غصب کرنے والوں کی زیادتی و سرکشی اور نجائز قبضہ کرنے والوں کے مقروف ریب سے اسے محفوظ فرما اور تو اپنی قدرت و رحمت اور قوت سے اپنے بندوں کا مولا و دوست بن جا تو ہی بہترین دوست اور مددگار ہے اے اللہ تو ہمارے ولی عمر خادم حرمین شریفین کو حق و ہدایت کی توفیق ادا فرما اور ان کی تائید و نسرت فرما اے اللہ ان کی اور ان کے ولی عہد کی ان غیبی کاموں پر مدد فرما جن میں بندوں اور ملکوں کی صلاح و بلائی ہو اور مسلمانوں کی وحدت مزمر ہو اے تمام جہانوں کے پالنہار اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت تقوی عفت و پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تو اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے ماں سیوا سے ہمیں بے نیاز کر دے اے اللہ ہم تیری ناراضی سے تیری خوشنودی کی تیری سزاؤ اقاب سے تیری آفیت کی اپنا طلب کرتے ہیں ہم تیری حمد و سنا کو شمار نہیں کر سکتے تیری تعریف ویسی ہی ہے جیسے تُنے خود کی ہے اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ کے بندوں اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی بے شمار نعمتوں پر اس کا شکریہ دا کرو وہ تمہیں مزید نوازے گا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور جو تم کچھ کر رہے ہو وہ اس سے بخوبی واقف ہے